نمسکار دوستو ہمارے اسٹرولوجی چینل پر آپ کا بہت بہت سواگت ہے اور آج کے اس ویڈیو میں ہم جانیں گے مارس 2020 میس لگن کے لئے کیسا رہے گا تو یہاں پر یہ ایک گوچر کی کنڈلی ہے جو مارس 2020 کے انصار تیار کی گئی ہے اور اس کے آپ جو ہیں سب سے پہلے دیکھ سکتے ہیں ایک نمبر جہاں لکھا ہوا ہے فیسٹ آوس میں یعنی کہ یہ میس لگن کی کنڈلی ہے اور اگر آپ اس ویڈیو کو راسی کے انصار دیکھتے ہیں تو بھی آپ اس ویڈیو کو دیکھ سکتے ہیں اگر آپ لگن کے انصار اس ویڈیو کو دیکھیں گے تو جو پریڈکسن ہے وہ زیادہ سٹیک دیکھنے کو ملے گی اب یہاں پر آپ کے سامنے یہ کنڈلی ہے لیکن ہم آگے بڑھنے سے پہلے سب سے پہلے بات کریں گے مارچ میں جو راسی پریورتن ہو رہے ہیں کچھ گرہوں کے اس کی اور اس کے بعد ہم یہاں پہ جو ہے آگے بڑھیں گے ویڈیو میں اس سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ بھی کروں گا اگر آپ پہلی بار ہمارے چینل پر آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی دبائیں جس سے آپ کو ہماری لیٹسٹ ویڈیو کے نوٹیفکیشن سب سے پہلے مل سکیں یہاں پر سب سے پہلے دیکھئے آپ کا فیسٹ ہاؤس یعنی کہ آپ کا لگن فیسٹ ہاؤس کے لورڈ ہیں آپ کے منگل یہ جو منگل ہیں ان کا گوچر رہے گا یہاں پر منگل کا گوچر جو ہے بائیس مارچ تک دھنو راسی میں رہے گا اس کے بعد یہ مکرمچ لے جائیں گے تو یہاں پر میں نے ایک بات اور بتانی تھی یعنی کہ ایک بار ہم سبھی گروہوں کا گوچر دیکھ لیتے ہیں اس کے بعد ہم لگن میں آتے ہیں تو سب سے پہلے یہاں بات کرتے ہیں سوریہ کی چودہ مارچ تک سوریہ جو ہے کمب میں رہیں گے اس کے بعد یہ مین راسی میں پرویش کر جائیں گے بودھ کمب راسی میں ہی رہیں گے سکر اٹھائیس مارچ تک میس راسی میں رہیں گے منگل کا گوچر جو ہے وہ بائیس مارچ تک دھنو راسی میں رہے گا اس کے بعد بائیس مارچ سے یہ مکر راسی میں پرویش کر جائیں گے سنی کا گوچر مکر راسی میں رہے گا راہو کا رہے گا میتھن میں کیتو کا دھنو میں رہے گا اور گروہ کا دھنو میں رہے گا تو یہاں پر آپ کے جو لگن لوڑ ہیں منگل ان کا جو گوچر ہے وہ یہاں پر آپ کو نائن تھا ہوس میں دکھ رہا ہے یعنی کہ یہاں پر بائیس مارچ تک یہ دھنو میں رہنے والے ہیں تو تب تک آپ کے بھاگے کو یہ سپورٹ کریں گے اس کے لئے یہ آپ کے نائن تھ لوڑ کے ساتھ ہیں تو کافی اچھا لاب دیں گے یہاں پر اور آپ کو تھوڑا سا آپ اپنے رول اینڈ ریگولیشن میں کافی اسٹک ہو سکتے ہیں اس سمائے میں ایسا دیکھا گیا ہے اور آپ کافی دھارمک ہو سکتے ہیں آپ کافی رول جو ہے آپ کے خود کے پرسنل جو رول ہیں ان کو فولو کرنے والے ہو سکتے ہیں دھرم کے معاملے میں پوجا پاٹ کے معاملے میں ڈیلی جو آپ کا ورک روٹین ہے اس کے معاملے میں کافی رولز کو آپ فولو کریں گے اور کافی اسٹرکلی کریں گے آپ اس کے علاوہ منگل آپ کے بھاگے کو کافی اچھا یہاں پر سپورٹ کریں گے کیونکہ گروہ کے ساتھ ان کا یہاں یوتی ہو رہا ہے اور کیتو بھی یہاں پر ساتھ میں ہے تو یہ جو یہاں پر یوتی بن رہی ہے تینوں کی یہ آپ کو کوئی دھارمک یاترہ پر لے جانے کے لیے بھی تیار کر سکتی ہے اس کے علاوہ یہ ایک لمبی دوری کی دھارمک یاترہ ہو سکتی ہے اور آپ کو کافی لاب دے گی یہ یاترہ اس کے علاوہ منگل آپ کے اسٹرم ہاؤس کے لوڈ بھی ہیں تو اسٹرم ہاؤس کے بھی آپ کو کافی اچھے ریزلٹ یہاں سے منگل دیں گے اس کے علاوہ منگل کی جو درشتی ہے وہ آپ کے باروے بھاہ پر رہے گی باروے بھاہ پر درشتی رہنے سے آپ کو ہو سکتا ہے کہ تھوڑا سا جو ہے آپ جو آئیسولیشن فیل کریں یہاں پر اور اس کے بعد منگل کی جو اگلی درشتی ہے وہ یہاں پر آپ کے فورت ہاؤس پر رہے گی فورت ہاؤس پر ان کی درشتی رہنے سے آپ کو جمین کا یعنی کی بھومی کا سکھ مل سکتا ہے انے پرکار کے آپ کے جو بھی سکھ پاؤ سے سمندھت سکھ ہیں بھومی کا سکھ ہو گیا بھون کا سکھ اور ماتا کا سکھ یہ سب آپ کو کافی اچھ آپ انجوئ کر پائیں گے اور آپ کی مدر کے ساتھ آپ کے ریلیشن کافی اچھے رہیں گے حالانکہ کئی بار جو ہے سمندھ بھی قراب ہو سکتے ہیں اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں نیکسٹ آپ کے سیکنڈ ہاؤس کو سیکنڈ ہاؤس کے لوڑ بنتے ہیں سکر اور سکر کا گوچر اگر ہم دیکھیں تو یہ میس میں رہیں گے یعنی کی آپ کے لگن میں رہیں گے 28 مارس تک جب تک سکر آپ کے لگن میں رہیں گے تب تک آپ کو سجنے سوانے کا کافی سوک رہے گا اور آپ کی پرسنلٹی کافی اچھی اٹریکٹیو دیکھے گی ویسے بھی آپ اٹریکٹیو ہیں اور چہرے پہ تھوڑی لالی ماسی آپ کے ہو سکتی ہے آپ میں کافی ایگریشن رہے گا اور اس سمیے میں 28 مارس تک آپ کو نئے نئے کپڑوں کو پہننے کا سوک رہے گا جو نئی فیشن آ رہی ہے مارکیٹ میں آپ کو سجنے سوڑنے کا سوک رہے گا پرپیوم آپ یوز کریں گے یعنی کی ہر پرکار سے سوندری پرسادن جو سامگری ہے جو نوین فیشن ہے اس کو آپ اپنائیں گے اگر آپ اس دوران کسی بھی فیشن سو میں یا کسی بھی انے پرکار کے ایسے کام یعنی کاریکرم میں بھاگ لیتے ہیں جہاں پر فیشن کا پردرسن ہوتا ہو جہاں گیت سنگیت کی پرفورمنس ہوتی ہو تو اس میں آپ بہت اچھا کر پائیں گے اس کے علاوہ یہاں پر جو شکر ہیں وہ آپ کو ایک جو شریر آپ کا ہے اس کو کافی آپ اپنی ہیلتھ کو انجوئی کر پائیں گے آپ ایسے سمجھ سکتے ہیں شکر کی جو ایسپیکٹ ہے وہ آپ کے سبتم ہاؤس پر رہے گی ان کے اپنی ہی راستی پر ان کا ایسپیکٹ رہنے سے آپ کی میریڈ لائف کافی اچھی رہے گی اگر آپ ان میریڈ ہیں تو آپ کے سادی کے چانس بن سکتے ہیں اس کے علاوہ یہاں سے جو ایک ان کا ایسپیکٹ ہے وہ آپ کو کہیں نہ کہیں ایک جنرلی جیسے پبلک لائف میں ایک ابرتا ہوا ابرتا ہوا کردار کے روپ میں پیش کر سکتا ہے آپ کو پبلک میں کافی زیادہ نیم پھیم دلا سکتا ہے کافی زیادہ ایٹریکٹ ہوں گے لوگ آپ کے پر تھی تو اس پرکار کے آپ کو ریزلٹ دے سکتا ہے یہاں پہ سکر کا یہ کوچر اس کے علاوہ یہاں پر ہم بڑھتے ہیں آگے اور دیکھتے ہیں آپ کے تھرڈ ہاؤس کو تھرڈ ہاؤس کے لورڈ بودھ بنتے ہیں اور اور بودھ آپ کے لاب بھاو میں یعنی کی سوریہ کے ساتھ یہ آپ کے الیونت ہاؤس میں رہیں گے تو بودھ آپ کو کافی یہاں پہ لاب دیں گے سوریہ اور بودھ کا یہ جو بودھا دیتے ہی ہوگا آپ کے لاب بھاو میں بننے سے آپ کو پیسے کا بلکل بھی کوئی کمی نہیں رہے گی اور پیسہ آپ کے پاس کافی ہوگا بودھ یہاں پر ساتھ اپریل تک رہنے والے ہیں اور سوریہ بھی یہاں پر جو سوریہ کا گوچر ہے وہ چودہ مارس تک چودہ مارس تک رہنے والے تو آپ کے جو شروعاتی چودہ پندرہ دن ہیں مارس کے وہ کافی اچھے جانے والے ہیں پروپرٹی سے ریلیٹیڈ کوئی کام ہے تو وہ اچھے سے بن سکتا ہے آپ کو کیس کے روپ میں دھن پرابت ہو سکتا ہے اس کے آپ کے سیکنڈ لوڈ آپ کے لگن میں رہیں تو آپ اپنی مہنت سے اس سمیے میں کافی پیسہ جو ہیں کر پائیں گے اس کے بعد ہم بڑھتے ہیں آگے اور دیکھتے ہیں سکس ہاؤس کے لوڈ بھی آپ کے جو ہے بودھی بنتے ہیں اور یہ بودھ آپ کے لا بھا میں ہونے سے آپ کو سکس ہاؤس کی طرف پھر ہاؤس کے لوڈ بنتے ہیں سوری اور سوری کا جو گوچر ہے وہ آپ کے لا بھاو میں رہے گا لا بھاو میں ہونے سے آپ کو یہاں پر کوئی سٹھا لوٹری وغیرہ میں یا پھر آپ کو پرشاسنک فائدہ یعنی گورنمنٹ سے کوئی فائدہ ہو ہوسکتا ہے کوئی منیجمنٹ کے کاریے سے یہاں پہ آپ کو کافی لاب مل سکتا ہے اس کے علاوہ اگر آپ سپورٹس کے فیلڈ میں تو بھی آپ کو کافی یہاں پہ نیم فیم مل سکتا ہے آپ کو پیسے کا لاب یہاں پر نشط روپ سے ہوگا اس کے بعد ہم بڑھتے ہیں آگے اور دیکھتے ہیں آپ کے آپ کے نائن ہاؤس کو نائن ہاؤس میں نائن ہاؤس کے لور گرو گوچر کریں گے ان کا ایسپیکٹ آپ کے لگن پہ رہے گا لگن پہ ایسپیکٹ رہنے سے آپ کو کافی اچھا فیل ہوگا آپ کی ہیلتھ کافی اچھی رہے گی اور اس کے علاوہ ان کا جو ایسپیکٹ ہے یہاں سے وہ آپ کے رہنے رہنے سے رہو کی نیگٹیوٹی کنٹرول ہوگی اور آپ رہو جو ہیں میڈیا کے چھتر میں یا آپ یہ سمجھ لیجئے کہ کسی بھی پرکار سے انٹرنیٹ سے یا کمپیٹر ریلٹی یا ٹیکنیکل جو کام ہوتے ہیں ان میں لے کر جائیں گے تو رہو کی جو نیگٹیوٹی ہے آپ کی لائف میں وہ یہاں پر گرو دور کریں گے اور گرو کا ایسپیکٹ آپ پنچم ہاؤس پر رہنے سے آپ جو ایجوکیشن میں دکت آرہی تھی وہ دور ہوگی اور آپ کی سنتان پکس کو لے کر آپ کو اچھے سماجار ملیں گے اس مہینے کے دوران آپ کو کافی اچھا سمیہ رہے گا اس کے بعد ہم بڑھتے ہیں آگے اور دیکھتے ہیں دیکھئے گرو آپ کے باروی بھاو کے لوڈ بھی بنتے ہیں تو اس سمیہ میں آپ کافی ریلیجیس ہو سکتے ہیں آپ کسی بھی پرکار کا کوئی دہارمی کا ایوجن اپنے گھر پر کر سکتے ہیں یا پھر آپ کو کچھ نیا سیکھنے کو مل سکتا ہے آپ کے ریلیجن سے سمندت تو یہ سارے لاب آپ کو یہاں سے ہو سکتے ہیں اس کے علاوہ ٹین ہاؤس میں چلتے ہیں اور ٹین ہاؤس کے لور آپ کے ٹین ہاؤس میں رہنے تو یہ جو سنی ہیں یہاں پر آپ کے کافی لمبے سمیت تک رہنے والے ہیں آپ دھیرے دھیرے یہ یہاں پر آپ کو سکھ ملنا ہے یعنی سکھ بھا پہ دشتی تو جو بھی آپ کو سکھ ملنے لگزری لائف کے یا اور کسی برکار کے جمین جائداد وغیر کے تو وہ ان میں تھوڑا سا ویو دھان ہو سکتا ہے حالان کہ آپ کو سکھ ضرور یہاں پر provide کریں گے بٹ ان میں تھوڑا سا دکتیں آ سکتی ہیں ویو دا سکتا ہے اس کے لائف پر سنی کا جو آگلا ایسپیکٹ ہے وہ رہے گا آپ سیون ہاؤس پر ایسپیکٹ رہنے سے جو لائف پارٹنر ہے ان کے ساتھ سمند تھوڑے خراب رہ سکتے ہیں اس کے لائف یہاں 10th ہاؤس کے جو سنی ہیں وہ آپ کو professional life میں کافی اونچے پد پہ 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 سکتے ہیں اگر آپ کے لگن چارٹ میں سنی کی placement کافی اچھی ہے اور اس کے لائف آپ کو جوب ملنا اس مہینے میں نشطیت ہے اگر آپ کو ابھی تک جوب نہیں ملا ہے تو جوب ملنا بلکل نہیں کیونکہ 10th ہاؤس کے لڈ 10th ہاؤس میں ہونے سے آپ کو professional carrier میں ایک نئی انچائی دیں گے ایک کافی بڑا پد یہاں سے آپ سنی دے سکتے ہیں اس کے تو ہم نے اس ویڈیو میں ڈسکس کیا میج لگن کے لیے جو مارچ 2020 کا مہینہ وہ کیسا رہے گا اگر آپ پہلی بار ہمارے چینل کو وزیٹ کر رہے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور پاس میں جو بیل آئیکن ہاں اس کو بھی دبالی جی اس سے ہمارے نئی ویڈیو کی نوٹیفیشن آپ کو سب سے پہلے مل سکیں ویڈیو واش کرنے کے لئے بہت بہت دھنیواد